ہائی گائز آئی ایم زارہ خان ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل زیٹ ایف لرننگ پرکز فرینڈز آج کا ہمارا ٹوپک ہے انڈیفی نائید پروناؤنز پروناؤن کی پانچوی اقسام ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ایڈیوکیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو چلیے گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انڈیفنیٹ پروناؤنز جسے ہم اردو میں زمیر موینہ گیر یقینی یا چھپا ہوا کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ہے توس پروناؤنز ویچ آر یوز ان سٹیٹ اوپ انو ناؤنز آر کال انڈیفنیٹ پروناؤنز یعنی ایسی پروناؤنز جو ہم نام علوم نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں ایسی پروناؤنز کو انڈیفنائٹ پروناؤنز کہتے ہیں اب پروناؤنز کی ڈیفنیشن تو سب کو یاد ہوگی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہو ایسی الفاظ جو ہم نیمز کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کو ان الفاظ کو پروناؤنز کہتے ہیں اور پروناؤن انڈیفنائٹ ہم ایسی الفاظ وہ کہتے ہی جو ہم کسی نام آلوم نیم کی جگہ use کرتے ہو تو انہیں ہم indefinite pronouns کہتے ہیں For example, somebody, someone, all, a few, others, no one, nobody, anyone, everybody, everyone, anybody, many, etc. یہ جو بھی somebody, someone, anything, something یہ جو بھی one, things پر ختم ہونے والے الفاظ ہیں یہ کیوں اور کہاں use ہوتے ہیں کہاں اس کا استعمال ہوتے ہیں ان کو گرامر کی سینس میں یا کہا جاتا ہے ان کو گرامر کی سینس میں indefinite pronouns کہا جاتا ہے یہ اصل میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی نام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا تو کوئی ناؤن یا کوئی چیز ہوتی لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے نام آلوم ہوتا ہے indefinite کا مطلب ہی یہ ہے کہ گیر یقینی چھپا ہوا ایسی چیز جو گیر یقینی ہے ہمیں نہیں معلوم تو وہاں پر ہم یہ الفاظ use کرتے ہیں اپنی جملے کو مکمل کرنے کے لیے For example, everybody loves to watch the program ہر کوئی پروگرام دیکھنا پسند کرتا ہے اب اس سینٹنس میں دیکھیں ہر کوئی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کون کون پروگرام دیکھنا پسند کرتا ہے تو ہر کوئی آ گیا یہاں پر تو ہمیں نام آلوم کی جگہ پہ جو ہم نے everybody use کیا ہے اس کو کہتے ہیں indefinite pronouns کوئی بھی میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے کوئی بھی اب کوئی بھی ہمیں وہ نہیں پتا کہ کون ہمارا سوال کا آنسر دے رہا ہے اس لیے ہم نے anybody کوئی نام آلوم کی بات ہو رہی ہے اس نے کسی بھی نام آلوم کی جگہ پہ یہ سمبڈی جو ہم نے use کیا یہ indefinite pronouns ہے فورث ہے nobody knows how the magicians pronounce the tricks کوئی نہیں جانتا کہ جاگوگر کس طرح کرتب دکھاتا ہے اب کوئی نہیں کوئی نہیں اب اس میں بھی ہمیں نام آلوم کی کفرات کی بات ہو رہی ہے اس لیے nobody use where nobody ہمیں بس indefinite pronouns ہے فیفتھ ہے something is better than nothing کشنا ہونے سے بہتر ہے اب something یہاں پر indefinite ہے نمبر سیکھ سے one must love one's country اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے ایک اور سینٹینس ہے both are possible answers دونوں ممکنہ جوابات ہے اب یہاں پر بھی both جو آ رہا ہے دونوں تو یہاں پر both جو ہے وہ indefinite pronouns ہے so friends i hope آپ سب کو indefinite pronouns کی بارے بہت اچھی سی سمجھا گیا ہوگا کسی کے کوئی بھی questions ہے تو کمیٹ باکس بھی کر سکتے ہیں so yes guys this is the end of the video i hope you like it so don't forget to like this video subscribe our channel and hit the bell icon so i will see you soon take care and keep smiling bye bye موسیقی